موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ناہی صدیقی اور آج آپ کے لئے سموکی میک اپ عید کے بعد بہت ساری میک اپ آ رہے ہیں آپ کے پاس اور سموکی میک اپ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے جو بلیک سموکی میک اپ ہوتا ہے وہ کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو میں نے آپ کو اس میں step by step black smoke کی میک اپ کیسے کریں گے وہ میں سکھاؤں گی تو سب سے پہلے میں نے اسکن کو پرپ کیا ہے اور اس میں وائٹمن سی پہلے میں نے اسکن کو موسٹرائز کرنے کے لئے یا پرپ کرنے کے لئے میں نے وائٹمن سی سیرم لگایا ہے اور میری موڈل کا کمپلیکشن ان کا ہے 45 تو میں یہاں پہ ٹی وی پرنٹ سٹک یوز کر رہی ہوں کریلون کی اور آپ 45 ہی یوز کریں اگر آپ کا کمپلیکشن موڈل کا فیر ہے like 45 والا ہے تو 45 یوز کریں اور ٹیزون ایریا پہ آپ جو ہے وہ اس سے تھوڑا فیر پر جائیے گا تو بہرال اگر آپ کے پاس یہ موجود نہ ہو کریلون کی ٹی وی پرنٹ سٹک تو ڈازنٹ میٹر ٹی وی پرنٹ سٹک میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کریلون یوز کریں کیونکہ ابھی ہی زائر ہے ہر کسی کے اپروچ سے یہ باہر ہو چکی ہے تو آپ کرسٹن کی ٹی وی پرنٹ سٹک یوز کر لیں آپ گلیمرز کی یوز کر لیں آپ موزیل کی یوز کر لیں جو بھی آپ کے علاقے میں موجود ہے اور اگر جو آٹو فاکستان دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی تو ان کے 45 کے کمپلیکشن کے ساتھ سے جو بھی اویلیبل ہے وہ یوز کریں اب یہاں پہ 100 میبلین فٹ می یوز کر رہی ہوں میں ٹیزون ایریا پہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے نہا کے پورے فیس پہ جو اپلائے کیا تھا کیونکہ ان کا کمپلیکشن آئیوری ہے تو 100 اپلائے کیا تھا پوری بیس پر اور یہاں پر 100 آئیوری ہم ٹیزون ایریا پہ لگا رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے بیس کی وہ ضرور فوکس کیا کریں اگر آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پریویس آپ کی نہا کی جو ویڈیو آپ دیکھیں گی تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے فیس پہ پہلے میں نے 100 اپلائے کیا تھا پھر میں نے اس سے بھی فیر لیا تھا ٹی زون کے لیے لیکن ابھی میری موڈل کا کمپلیکشن 45 ہے اور ہر اس میں کوشش کر رہی ہوں میں کہ اپنی موڈل کا کمپلیکشن ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں اب یہاں بھی کیونکہ میں نے ٹی وی پینڈ سٹک سے بیس بنائی ہے تو ٹی وی پینڈ سٹک تھوڑی سی وائلی ہوتی تو اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کو لانگ لاسٹنگ کرنے کے لیے ہم ٹرانسلوسن پاورڈر سے جو کہ آئیوری گولڈ ہی ہے فیر کمپلیکشن کے لیے لائک 45 ہوئی آئیوری تو میں آئیوری گولڈ ٹرانسلوسن پاورڈر یوز کرتی ہوں تو میں نے وہ یوز کیا ہے اور وہ کرسٹین میں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس سے کام کریں میرے حساب سے پروڈکٹ پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ کام کے اوپر فوکس کیا کریں کہ کیونکہ جو پروڈکٹ میرے پاس آویلیبل ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سٹی ہر کنٹری میں آویلیبل ہو تو جو بھی آپ کے ایریا میں آویلیبل ہے آپ اس چیز سے اپنا کام کریں کام ہونا چاہیے اور کام ضرور ہونا چاہیے فارہیڈ کو تھوڑا سا زیادہ کانٹور کیا ہے کیونکہ میری مارڈل کا فارہیڈ تھوڑا سا براڈ ہے ماشاءاللہ she has so pretty face براڈ ہے ان کا فارہیڈ ایک good luck کا sign کہتے ہیں کہ براڈ ماتھا ہونا جو ہے نا good luck sign anyways تو ماشاءاللہ she is so pretty سب لوگ بہت کامپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو اور کانٹور کرنے کے لیے میں نے کرسٹنگ کی پیلٹ یوز کی ہے اور پیلٹ جس کے اندر سارے شیڈز آویلیبل ہیں میں نے وہی یوز کیا ہے یہاں پہ ریولیوشن کا بلاش آن یوز کر رہی ہوں پرسنلی مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تھوڑا پورانا ہو گیا ہے تو آپ اس کی condition سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کو میں بہت زیادہ use کرتی ہوں clients پہ بھی اور models پہ بھی اور میں جو product client پہ use کرتی ہوں وہی میں آپ کو model کے اوپر بھی کر کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی confusion نہ رہے کہ میں جو make up کرتی ہوں وہ کئی جو آپ اسی حساب سے product لے کام اگر آپ کو اچھا آتا ہو تو کسی بھی product سے آپ بہت اچھا result دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے base کر لی ہے contour کر لیا ہے blush on کر لیا ہے تو ہم نے make up fixer apply کیا اور make up fixer apply کرنے کے بعد یہاں پہ highlighter ہی apply کر لیا تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا highlighter کا pigment جو ہے وہ بہت prominent آ جاتا ہے اب یہاں پہ ivory gold جو ہمارا loose powder ہے اس سے contour کو prominent کر رہی ہوں تھوڑا سا نیچرل ہو جاتا ہے جب آپ اس طرح سے یہ loose powder کو apply کر لیتے ہیں lift up ہو جاتا ہے زیادہ اچھی contour نظر آ رہی ہوتی ہے اب یہاں پہ میں جو face it کا brow shade ہے brown color وہ میں use کر رہی ہوں powder shade complexion once again fair ہے تو ہم بہت زیادہ darker tone پہ نہیں جائیں گے اگر gel لگائیں گے تو جیل تھوڑا سا dark tone میں آتا ہے تو میں یہاں پہ powder سے ہی eyebrows کو shape کر رہی ہوں ابھی آپ دیکھیں میری model کی eyebrows mostly بنی ہوئی نہیں ہوتی بچی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے inter case rent ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ she is just a model like میں ان کا جو make up bridal make up کرتی ہوں تو یہ بھی real bride نہیں ہے اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کرے گا کہ real bride بھی جب بنیں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ان کا share کروں گی یقیناً مجھ سے ہی ہوں گی تو انشاءاللہ کیونکہ ان کی ماما کو میرا make up بہت زیادہ پسند ہے کافی زیادہ ان کو offers ہوتی ہیں لیکن ان کی ماما کو صرف میرے پاس ہی آنا پسند ہے یہ ان کا پیار ہے بہرحال تو جناب یہاں پہ جو آئی بیس میں لگا رہی ہوں یہ بی بی اے کی آئی بیس ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آئی بیس صرف ایک ہی use کرتی ہوں کوئی میں نے dark and light tone نہیں رکھے ہوئے بی 33 بی بی اے کی آئی بیس use کر رہی ہوں اور وہ اس لیے کہ وہ ایک آپ کو canvass provide کر دیتا آپ کی eyes کو کیونکہ ہم اس سے کوئی shade نہیں دینا ہے ہمیں eyes پہ وہ تو ظاہر ہے ہمیں hide کرنا ہے canvass create کرنا ہے اچھے جی usually کیا ہوتا ہے کہ smokey make up آپ black color سے direct eyes shade اٹھاتے ہیں اور کر لیتے ہیں لیکن جب وہ black mess up ہوتا ہے تو بہت ہی problem ہوتی ہے کیونکہ آپ base کر چکے ہوتے ہیں اور پھر black color mess up ہو جائے تو مشکل ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کوشش تھوڑی سی میری کوشش یہ ہوئی کہ میں آپ کو تھوڑا سا lendی بھیلے ہوگا لیکن یہ ہے کہ black پورا گندہ سا نہیں ہوگا آئی میک اپ بہت زیادہ exaggerate نہیں ہوگا تو آپ نے brown color لیا ہے میں نے یہاں پہ gel جو liner ہے جو کہ brown gel ہے جو eyebrows کیلئے یوز کرتی ہوں میں face it کی تو میں نے اس سے پہلے صرف lash line پہ اس کو line up کیا اور کرنے کے بعد اسی کا جو powder shade ہے جو کہ میں نے eyebrows پہ eyebrows پہ لگایا ہے اس سے میں نے blending کر دی یعنی اس کی جو harsh line ہے اس کو ختم کرنے کے لئے امٹی brush اور اس brush میں تھوڑا سا میں نے ڈالا لگایا جو swatches لئے وہ میں نے اسی powder کے لئے اگر آپ چاہیں تو یہ کام کرسٹین کی جو contour palette ہے اس کے اندر سے بھی آپ یہ shade لے سکتے ہیں blending کے لئے dark brown color وہ بہت ہی اچھا ہے پھر یہاں پہ morphy کی palette سے میں نے peach color لیا ہے اور peach color سے outer corner کو blend کرتے ہوئے ہم inner side پہ آئیں گے کیونکہ ہم بہت زیادہ black کے شروع میں ہی کر دیتے ہیں تو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میرا channel جو ہے وہ beginners کے لئے ہے تو beginners اگر black کے ساتھ foreign start کر دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ eye کو گندہ کر دیتی ہے black shades گندہ کر دیتا ہے اور پھر اس کو سنبھالنے میں بہت problem ہوتی ہے تو اس لئے میں step by step آپ کو smokey make up کے steps سارے بتا رہی ہوں تاکہ کہ کہیں پہ کسی کو کوئی confusion نہ ہو کہ وہ black color جو ہے اب سے سبھر لی رہا ہے تو یہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ میں کر رہی ہوں کوشش یہی کریں کہ آپ کا ہو جائیں پھر اب لیا ہے یہاں سے میں نے morphy کی palette سے black color اب اس کو میں lid پہ apply کر رہی ہوں lid پہ apply کیا ہے یہ میں نے اور پھر اس کو تھوڑا سا prominent کرنے کے لئے gel liner لگاؤں گی اور اگر آپ کے پاس جل لائنر نہیں ہے تو آپ جو بھی آپ کے پاس cake liner ہے جو آپ use کرتی ہیں اب وہ لگا لیجے گا تو وہ ایک jet black بہت اچھا سا black آ جائے گا اچھا ایک چیز اور میں suggest کروں گی کہ جو beginners ہیں وہ smokey make up جب بھی کریں تو پہلے eye make up at least liner اور mascara نہ کریں لیکن اس حد تک eye make up اس کو کر لیں کیونکہ black color آپ کے cheeks پہ گرتا ہے اور اگر وہ fix ہو جائے تو پھر مشکل ہوتی ہے eye make up پہلے کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ make up wipe سے جو بھی آپ کے فیس پہ چیزیں گی رہی ہیں آپ اس کو clean کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو اس لئے guide کر رہی ہوں کہ آپ ہیں beginners اور یہ چیزیں experience کر چکے ہوتے ہیں ہم لوگ کئی بار تو accidents ہوتے ہیں لائف میں جب آپ driving سیکھتے ہیں تو آپ کے accident جب تک نہ ہو تو آپ کی perfection نہیں آتی چیز میں تو کیونکہ یہ چیزیں experience ہو چکا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ share کر رہی ہوں تو آپ بھی یہ کیجئے گا اور اپنے کام کو خوب سے خوب تر کریں انشاءاللہ اللہ دعا ہے سب لوگوں کے لئے کہ گھر میں بیٹھ کر روزگار کمائیں اچھا ہے یہ کام کہ آپ گھر بیٹھ کر ایک اچھی عزت والی زندگی اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ ضائع سے باتیں اتنی انفلیشن جو ہے پوری دنیا میں ہے تو ہمیں تھوڑا ہر کسی کو جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اپنی فیاملی کے لئے بچوں کی اچھی تربیت کے لئے اچھی ایجوکیشن کے لئے تو بہرحال یہ سموکی میک اپ یہاں پہ ہم ڈن کر رہے ہیں اور یہاں تک آپ کو میک اپ کیسا لگا اور آپ کو کیسا لگتا ہے کومنٹ کریں اور اگر کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ایک لائک کا بٹن پریس کر دیجئے کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ایک موٹیویشن ملتی ہے اور کام کرنے کا اور زیادہ دل چاہتا ہے یہاں پہ بلینڈنگ کا سموکی میک اپ میں بہت زیادہ بہت زیادہ یعنی میں کہتی ہوں کہ شاید سارے میک اپ میں جو سب سے زیادہ بلینڈنگ ایشو ہوتا ہے وہ سموکی میک اپ میں ہوتا ہے سموکی میک اپ میں ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا ہے جو آپ کی لیڈ جہاں تک ایک نیچرل لائن بن رہی ہے آپ کی آئیز کو کھولنے اور بند کرنے کی وہیں تک آپ بلیک رکھیں اس کے اوپر آپ پیچ اینڈ براؤن کلر سے کام کریں کیونکہ اوپر تک اگر آپ بلیک پہ جائیں گے تو پھر وہ میس اپ ہو جائے گا سارا اب کیونکہ ہم فل سموکی میک اپ کر رہے ہیں تو ہم یہ آئیز کے اندر کاجر لگا رہے ہیں اور یہ جل لائنر جو بھی آپ جل لائنر یوز کرتے ہیں اس جل لائنر کو آپ اندر آئیز کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور لیشز کے اوپر بھی اپلائے کیجئے لیشز آئیز کے ساتھ جو ہے وہ جب آپ جل لائنر لگاتے ہیں تو وہ ایک بہت خوبصورت سا جیٹ بلیک سی لوک آتی جیسے ہم لیشز کے اوپر اندر لگا رہے ہیں یہ جل لائنر کو اور اس جل لائنر کو بلینڈ کریں کیونکہ اسپیسیفک لائن نہیں چھوڑنی ہے ڈاک براؤن کلر اسی مورفی کے پیلٹ سے لیا اور لینے کے بعد انڈر آئی جو ہے ہم نے اپلائے کر دیا اور اس طرح ہلک ہلکا سا کیونکہ جل ہے اور جل فوری طور پر یہ والی خوشک نہیں ہوتی آپ اس کو بہت اچھا بلینڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے اسی جل لائنر سے آپ کو مرچ کرنا جو ہے وہ بھی سکھایا ہے ایک دو ویڈیوز میں پھر جیسا کہ یہ ہے کہ انر کورنر کو آپ نے آپ کی پیلٹ کے اندر ہی جو گول کلر ہے وہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ بلیک کی جو ہارشنس ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ سامہا بلیک کلر بہت سارے لوگ سموکی میک اپ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کرواتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بہت زیادہ ٹو مچ ہمارا میک اپ نہ لگے لیکن سموکی میک اپ جتنا گلامریس جتنا نیچرل لگتا ہے چاہے وہ آپ برائٹ کے کریں چاہے آپ میکسی کسی نے پہنی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر پارٹی میک اپ میں کریں تو یہ میک اپ بہت اچھا لگتا ہے بس یہ ہے کہ آپ کا بلیک کلر جو ہے وہ لٹ سے زیادہ اوپر نہ جائے برو بون پہ جو کلر میں لگا رہی ہوں وہ گیلکسی کے شیڈز میں نے ایک کٹھا کیے ہوئے ہیں کافی سارے تو ایک پیلٹ بنائی ہوئی ہے تو میں نے وہی برو بون پہ کلر لگایا ہے اب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں جل لائنر اور یہ جل لائنر ضرورت نہیں ہے کہ جل لائنر لگائی جائے یا جل لائنر کو لگائے جائے سموکی میک اپ میں نہ بھی لگائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر لگا کے تھوڑا سا آپ سمرچ کر لیں تو وہ اور تھوڑا اچھا سا جٹ بلیک ہو جائے گا کیونکہ ہم پوری آئی پہ بلیک نہیں کر رہے صرف لائنر پہ ہمارا فوکس ہے کہ وہ تھوڑا سا بلینڈیڈ ہو تو بہرحال اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لائشز لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اچھی ڈاک سی لائن بن جاتی ہے تو وہ ایک نیچرل لائشز بھی زیادہ نیچرل لگنے لگتی ہیں یہاں پہ 3D لائشز لگاؤں گی اور وہ لائشز کسی پرٹیکلر برینڈ کی نہیں ہے جس میں نیٹ کلیکشن سے اپنی پروڈکٹ منگواتی ہوں اگر آپ کو چاہیے تو یہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گی کیونکہ میں ان سے ہی چیزیں منگواتی ہوں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ مارکٹ جاؤں اور چیزیں ڈھونڈوں بٹ جو چیز مجھے میرے دوست پر اس ٹپ پر مل جاتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے اور مصروفیت یہی ہے کہ ہم اپنے کام پر فوکس کریں تو اب یہاں پہ میں مسکارہ لگا رہی ہوں اور یہ مسکارہ ہے باپ کا یہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے یہ بہت زیادہ وارٹر پروف بھی ہے پسند بھی ہے اب یہاں پہ لائشز لگا رہے ہوں لائشز لگانے کے لیے اسٹی کی گلو یوز کی ہے آوٹر کارنر لائشز کے کارٹ دیتی ہوں میں تاکہ پوری لیندھ آ سکے لائشز کے اوپر اور لائشز کو بہت ہی زیادہ انہر کارنر سے نہیں لگاتے اور لگانے کے بعد جب آپ نے گلو لگایا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں 30 سیکنڈ ویٹ کر لیں اور کرو دیتے ہیں لائشز کو آپ نے تھوڑا سا آرچ شیپ میں یا مون شیپ میں آپ تھوڑا سا کرو دیتے ہیں اور جب اس کے گلو میں ایک ڈرائنس سی آپ کو فیل ہوتی ہے کہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہونے لگا تو پھر وہ آپ اپلائے کر لیجئے تو بلکل ایسے لائشز فکس ہو جاتی ہیں جیسے کہ میگنیٹک لائشز ہوں اب یہاں پہ جناب ہم اگین لائنر کو کیونکہ ہم لائشز جب بھی لگاتے ہیں تو اس کی ایک تھریڈ لائن سی فیل ہوتی ہے تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے لائنر آپ ضرور کر لیں میری لپسٹک ہمیشہ یہ کافی کلر کی لپسٹک ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ نیوڈ کلر لپسٹک کا سب سے زیادہ میرا فیوریٹ ہے تو بہرحال یہاں پہ جو میری ہی پیلٹ بینائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعلیم آپ سے میں نے کہا ہے کہ میں یہ پیلٹ ضرور بناوں گی بس میں نے دراز سے آرڈر کی ہوئی ہے اس کی ایمٹی جو کیا کیسے ہی کنٹینر میں نے آرڈر کیا ہوا ہے لیکن شاید رمضان کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو میرے پاس جیسے ہی ایمٹی آ جائے گا یہ باکس تو میں آپ لوگوں کے لئے ایک پیلٹ بناوں گی لپسٹک کی اچھا یہ پیلٹ میری فور سیل نہیں ہے اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے کی ہے تو یہ فور سیل نہیں ہے یہ آپ کو میں بنانا بتا دوں گی سب لوگ مجھ سے کسٹمائز بیس کے لئے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اس کا فارمولا بتائیں تو دیکھیں میں نے جو بنایا وہ مجھ سے بن گیا اور بہت اچھا بن گیا پریکٹس ہو گئی اس وجہ سے بہت اچھا بن گیا آپ یہ کہتے ہیں ہم سے آپ جیسا نہیں بنتا تو اویسلی ایک بندہ کی ایکسپیرینس پندرہ سال سترہ سال کا ہے آپ سات دینوں میں کیسے اس کی بنائیوی چیز آپ کر سکتے ہیں تو it's ready to use available ہے آپ کو اسی پیسے میں جو کہ آپ خود سے بنا کے اپنی پروڈکٹ کو ضائع کر رہی ہیں تو آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے کافی convenient ہو جائے گی یہ چیز آپ کے لئے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی پرسنل نمبر دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ پوری پوری ریسپی پوری پوری ساری چیزیں جو آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب چینل کے علاوہ ظاہر ہے سالون بھی ہے فیملی بھی ہے تو میں ریپلائی نہیں کر سکتی بس کچھ ہوتے بیجر چیزیں ہوئی تو وہ بتا دی تو کائنڈلی اس کا خیال رکھیں اب یہاں پہ میں لپسٹک لگا چکی ہوں ڈن ہو چکی ہے میری لپسٹک اب کالی فلاور گل فلاور گل فلاور کی ون زیرو نمبر کی لپسٹک ہے اور یہ اتنی زیادہ فیمس چیز نہیں ہے بس مجھے مارکٹ سے مل گئی تھی تو یہ میں نے تقریباً لپس کو اومبرے کرنے کے لیے میں نے یہ یوز کر لیا اس کا بڑا پیارا سا کلر ہے آپ کیا کہیں گے ایک نیچرل سا نیوٹ کلر ہے بہت ہی حبصورت سی لپسٹک ہے تو یہ بہرالی میں نے سینٹر میں لپس کے میڈ میں جو ہے میں نے یہ اپلائی کیا ہے دن میرا میکپ ڈن ہو گیا ہے تو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی آپ کے پیار کا آپ کے سبسکرپشن پینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کا بٹن ضرور پریس کریں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ریوارڈ ہوتا ہے ہمارے لئے آگے بہت کچھ پلائن کیا ہوا ہے میں نے آپ کے لئے بہت سارے برائیڈل میک اپ والی ما میک اپ مائیو مہندی میک اپ اور بھی بہت کچھ سکن سے ریلیٹڈ ہیئر سٹائلنگ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ڈریسز یہ جولری اگر آپ کو ورنٹ پر چاہیے تو آویلیبل ہیں آپ ڈسکرپشن میں نمبرز دیئے ہوئے ہیں آپ ان پر کانٹیکٹ کر لیجئے گا کراچی میں ہے تو یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں ٹیک کیئر اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ حافظ